جماعت اسلامی پر پابندی آئیت کرنے کو مذہب کو فرق دینے کی حق اور پبلک پر حمیت کرنے کی حق انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے جو تعلیمی میدان اور سماج کو اوپر اٹھانے میں کردار ادا کرتی ہے اور کیا کہا آئے دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایک پکڑ دکڑ کا ماحول پیدا کیا گیا ہے ان کے سکول جن سکولوں میں ہمارے پوزشن ہوڑے بچے نکلتے ہیں جو وہ یہاں باقی فلائی آما کا کام کرتے ہیں سوشل بلوک کرتے ہیں اور آج کی بات نہیں ہے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ گاؤں کے ہتاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ نہیں کہ جماعت اسلامی کو پکڑ کے بند کر دیں گے جماعت اسلامی یہ خیال ہے ایک آئیڈیالوجی ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں آپ کسی آئیڈیالوجی کو قید کر سکتے ہو اس طرح سے جس طرح سے بھی کر رہے ہیں ہم اس کی پوری مذہبت کرتے ہیں ہمارے بارڈرز پہ بھی مصیبت ہے ہمارے اندر بھی مصیبت ہے بارڈرز پہ جنگ زیسا ماہول ہے کل ہمارے علاقے میں کوئی پنچ میں ہمارے تین چار شہری جو ہے مر گئے اس میں اور آج یہاں وادی میں جو ماہول بنایا ہوا ہے جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی آئیڈیالوجی پورے ملک میں آپ کے پاس شیوسینہ ہے جنسنگ ہے جنہوں نے لوگوں کو لنچ کیا کون سا میٹ کھایا آپ نے ان کو لنچ کیا لوگوں کو مارتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں بلکہ ایک جماعت جو یہاں سالوں سے سوشل ورک کر رہی ہے گریبوں کے کام آ رہے ہیں سکول چلا رہی ہے فلاہ عام کام کر رہے ہیں انہی کے اوپر بین لگا کے انہی کو جیل میں ڈال کے یہ نہیں چلے گا اس کے خلاف ہم نے پروٹس کیا ڈگری کوالج کی مانگ کو لے کر آج وطر ہیل بڑھگام کے لوگوں نے پریس کوالونی سری نگر میں اپ جوزی مظہرہ کیا انہوں نے ڈگری کوالج کی مانگ کو لے کر نہرہ بازی کی اور کہا کہ وطر ہیل بڑھگام میں ڈگری کوالج کو منظوری جل سے جل دی جائے ورنہ ہم احتجار جاری رکھیں گے وطر ہیل بڑھگام سے ہم آئے ہیں ہماری مانگ ہے کہ ہمیں دوہزار چودہ میں ڈگری کوالج دیا گیا تھا پوری کیبلٹ آئی تھی ان پریزنس آپ سی ایم صاحب عمر عبداللہ صاحب ان پریزنس آپ فائنانس منسٹر وطر ہیل میں آپ کو ڈگری کوالج دیا گیا ہے اور آج تک ہم اس کا انتظار کر رہے تھے اور زمین بھی ایک سو پائنسٹ کنال زمین ہم نے دے دیا اس کے لئے وہ بھی پھر کاشٹ دے دیا ہم نے وہ بھی لے لیا گیا اس کو دیکھا بھی گیا ایس ڈیم صاحب بھی آئے تھے جس صاحب بھی آئے تھے مگر اٹھائیس فروری دوہزار انیس کو جب اعلان کیا گیا معلوم نہیں ایک ہی رات میں اس کو کیا ہو گیا وطر ہیل ڈسٹرک بڑھگام کا علاقہ ہے بہت ہی گریب کی وجہ سے گریبی کی وجہ سے اب ہم گزارش کر رہے ہیں گورنر صاحب سے کہ ہمارا جو یہ ڈگری کالیج تھا اس کو واپس کرو ہمیں ہمیں احتجاج تب تک کریں گے ہم احتجاج تب تک کریں گے جب تک کہ ہمیں اپنا ڈگری کالیج واپس نہیں کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ جو تاثیل اس کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی اب تک نہیں فرم کیا گیا زون ایڈکیشن وہ بھی نہیں دیا گا اس کا بھی وعدہ کیا گیا تھا ہمیں ہر بار اگرور کیا گیا تھا معلوم نہیں ہمیں کس کی سیاسی نظر لگ جائیتی ہے آج تک سیاسی نظر کیا جا رہا ہے جو مکومی شہرہ پر آج اس وقت حکم کو ٹرافک کی نکوہ مل بند کرنی پڑی جب پان تھالو رامبن میں تازہ برباری سے پسیا گرائی یہ پسیا گرانے کے بعد سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی جماعت اسلامی جمہو کشمیر پر پابندی آئیت کیے جانے کی خلاف نیشنل کانفرنس کی لیڈر بشیر حمد ویرے اور ایڈوکیٹری آز حمد خان نے آج جاگ بمگلو ارین تناگ میں ایک احتجازی مظہرہ کیا انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف بچوں کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے بلکہ جماعت اسلامی میں کئی تمزیم ایسی بھی ہے جو لوگوں کے فلاوہ بابوت کے لیے کام کرتے ہیں اور کئی ایسی بھی جو بیواؤں کو انداد فرہم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پر پابندی کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں زلہ کشتوار میں آج ایک سڑک حادثے میں تین افراد حلاق یاب کی تین دیگر زخمی ہوئے زخمیوں کو فوراں بعد علاج و مولجی کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا آخری اطلاعات محصول ہونے تک حلاق ہوئے افراد کی شناخت نہیں ہو پائی تھی جماعت اسلامی جمہو کشمیر پر مرکزی حکومت کی جانب سے پابندی آئیت کے جانے کے خلاف مختلف سیاسی و دینی سماجی و تجارتی انجمنوں نے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے مداخلت فددین اور جور و ظلم سے تعبیر کیا ہے ان جماعتوں میں تحریکی حریت دخترانی ملت عوامی اتحاد پارٹی کشمیر ایکنومک علائن سردیگر جماعتی شامل ہے اپنے بیان میں تحریکی حریت نے کہا کہ یہ اقدام ظالمانہ اور فستائی انداز فکر کا شخصانہ ہے تحریکی حریت نے کہا کہ جماعت اسلامی معروف معنیوں میں نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے اور نہ ہی مذہبی جماعت بلکہ یہ تنظیم اپنے نصب الان اور اپنی دعوت کے اعتبار سے ایک دینی اور اصلاحی تنظیم ہے تحریکی حریت نے جماعت اسلامی پر آئیت پابندی اور اس کی سرگرمیوں پر حالیہ قدگن کو گیر آئینی اور گیر اکھلا کی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں نے خود اپنے آئین میں درج بنیادی حقوق جن میں فارد سے متعلق شخصی مذہبی تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق حقوق کا ذکر موجود ہے پولیس نے آج بھی کئی سماجی مذہبی سیاسی اور تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا ہے اور جس کے چاوتے 75 ہزار طلبہ کی پڑائی پر منفی اثرات پڑ چکے ہیں جماعت اسلامی تنظیم کو سیل کر دینے سے نہ صرف بچوں کی تعلیم پر برے اثرات پڑ چکے ہیں بلکہ ساتھ کل جنگجو اور فوسز کے مابین مہارکہ آرائی کے دوران دو سی آر پیف آلکار دو جمہ کشمیر پولیس آلکار اور ایک مقامی شہری جان بھیک ہوا یہ مہارکہ آرائی زلق پفارہ میں ہنوارہ تحصیل کے بابا گن نامی گاؤں میں پیش آئی دو دنوں تک چلنے والی یہ مہارکہ آرائی آج ختم ہوئی جب کسی جنگجو کی لاش برامد نہیں کی گئی آج پی کشمی ریس پی پانی نے اس مہارکہ آرائی کی تفصیلات فرام کرتے ہوئے یوں کہا چلنگ ہو اور آپریشن جو وہاں پہ چل رہا ہے جیسے آپریشن کے بارے میں کوئی تفصیلات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شہر ہی ایسی کیا چھوک ہوئی کہ ہماری جوانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھنا بہت آپریشن جو ہوتا ہے وہاں پہ دونوں طرف سے گولی چلتی ہے جی جب گولیاں چلتی ہے تو آپریشن سائٹ میں اس طرح کے چیزے ہوتی ہے تو اس میں کوئی چوک کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں کافی سیویلی پوپلیشن بھی ہے جی ان کو بھی ایویویٹ کرنا پڑتا ہے ان کو ہم نے کیا اور جو جگہ ہے کافی کنجسٹڈ ہے اور اس میں جو اپریشن ڈیفکلٹیز آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو صحیح کروائیو کی جاری میلٹین کی بارے میں جو تفصیلات ہے دو میلٹین ہونے جان کری ہے جیسے یہ آپریشن کمپلیٹ ہوگا اس بارے میں باقی ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہترین عمرہ پیکجز جس میں فاملی پیکجز بہترین ریٹس پہ ایویلیبل ہیں اور ونڈر میں جمعوں میں رہنے والوں کے لئے بھی بہترین پیکجز ایویلیبل ہیں تو دیر کس بات کی آج ہی اپنی سیٹ بک کرائیے بکنگ کے لئے آج ہی ہم سے رابطہ کریں تجارتی وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا کھیر بگدم ہے دعوتے ہیں باقی خبروں پر ایک نظر موجودہ سرہ دھال کو لے کر بیرون ملک سے آئے ہوئے سیاہو نے کشمیر کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور کہا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور یہاں پر کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے انہوں نے اپنے پائیگامات میں بیرون ملک میں رہنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیر آئے اور یہاں کی وادیوں کا لطف اٹھائے اور کہا کہ لوگ غلط افعاؤں پر کان نہ دھریں بزیر آپ کہاں سے بینگلور پہنا وزیٹ ہے تو کیسا لگا یہاں پر آکے بہت بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان لوگ جو سوچ کے آئے تھے اس سے بہتر ملا ہوں کو دیکھنے کے لئے ہیں ہاؤسپڈالٹی دنیا کی بہترین ہے میرے سب سے تو نمبر ون جو بھی مل رہا ہے اپنا کوئی یہاں پہ پر آیا کر کے نہیں لگ رہا اپنا سمجھ کے مل رہا ہے وہ یہاں پہ رائیل پارک میں ٹھے رہے ہیں میرے سب سے تو یہ فائسٹار ہوتل ہے فائسٹار ہوتل ہے یہاں کی سرویس جو بہترین view جو کھانا رہنا ہیٹر جو بھی فیسیلیٹی دی گئی ہے اسی سب سے نمبر ون میڈیا وہاں پہ پہ پریزنٹ کر رہا ہے کشمیر سیچویشن کو تو کچھ ڈیفرنس فیل ہوئی یہاں پہ ہاں بہت سارے کیونکہ ہمارے گھر پہ بھی پریشان تھے کال کر رہے تھے کیا ایسا سیچویشن ہے وہ اپس آ جاؤ ہم لوگ یہاں پہ باتا دیا ہے کال کر کے ویڈیو کال بھی دکھا دیا ہے کہ یہاں پہ سیچویشن نورمل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں پہ کچھ بھی ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے جو میڈیا دکھا رہا ہو یہ دم غلط ہے ہمارا سکس وزٹ ہے سکس وزٹ ہے سکس وزٹ بہت ہی اچھا لگا اس بار ہم لوگ باروں ہیں بارہ ہے میمبر گروپ میں بار بچہ لے کر ہم آئے ہیں بہت ہی اچھا لگا سب ٹھیک تھاک ہے میڈیا والے میں بہت کچھ بولتا ہے لیکن کشمیریوں کا بھیویر بہت ہی اچھا ہے ہاں پہ ہم روائل پارک میں ہیں روائل پارک میں پہلی بار ہے ہمیں سب کچھ جو کچھ ہم نے مانگا سب کچھ ملا ہم ہم with all positive wives all positive wives nothing negative everything is very nice people nature their hospitality ہم لوگ پہلی دم گئے شینیدر میں گھومے پھر سنمر کا تو راستہ بند ہے وہ برف بہت ہے تو وہاں پہ نہیں جانا ہے دیکھیں گے راستہ کھل جا تو وہاں بھی جائیں گے تو سب میں بیسٹ مجھ کو گل مرد دکھا کچھ uncomfortable نہیں فیل ہوا ہے اگدم ہم لوگ آرام سے ہیں اور جیسے کہ جیسے نیوز میں دکھا رہا ہے ہمارے گھر والے بھر پاریشن تھے بول رہے تھے کہ سوچیشن کے سائے دیکھو نہیں ہو رہا تو آجاؤ تو میں نے کہا کہ یہاں سوچیشن اگدم نارمل ہے اگدم پیسفل ہے ہم لوگ آرام سے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران نے آج پارٹی ہیڈ کا وارٹر سیڈنگر مہت جوزی مظہرہ کیا مظہرین کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی جمہو کشمیر نے پورا منطریقے سے ہمیشہ اپنا کام انجام دیا ہے جماعت اسلامی پر پابندی کی سخت الفاظ میں منظمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حرکت اس طرح سر مداخلت فی الدین ہے جس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور کہا کہ یہ تنظیم سماج کی دہبوت کے لیے رات دن کام کر رہی ہے اور بالخصوص تعلیمی شعبے میں ایک کام فخر کردار ادا کر رہی ہے سراسل کیا جا رہا ہے اور آج یہ حال ہمجو کارٹر آئے ہے جماعت اسلامی تمام سکولوں کو بھانت کیا جائے گئے اور جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آرڈور سرکار کی طرف سے محکم ہے ہندوستان کی طرف سے بھارت سرکار کی طرف سے یہاں کی ریاستی انسلامی کی طرف سے جماعت اسلامی کو طالب ان کے سکولوں کو طالب بند کرنے کے حکامات ان پر لگائی گئی پابندی کو فوجی طور ہٹایا جائے کیونکہ جماعت اسلامی ہے ایک سیاسی سوشو اکنامک اینڈ پولٹیک کا ریلیجیس آرگنیشن ہے جنہوں نے یہاں ریاستی جمہور کشمیر میں ماضیمی سطح پر سیاستی سطح پر سماجی سطح پر اور تعلیمی سطح پر بہت بڑی قوم انجام دیا ہے جو یہاں کی ایک سوشو ریلیجیس آرگنیشن پرومینٹ آرگنیشن جماعت اسلامی اس پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف ہمارا پردرسن ہے جمہوریت میں کسی بھی مکتبی فکر کی آواز کو دبانا نہیں جا سکتا لیکن یہ جو ٹرکیونین آرگنس پاس کیا جا رہے ہیں یہ جو غیر آئینی قوانین لاغو کیا جا رہے ہیں اس کا مقصد اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں سے جمہور کشمیر کی ہر آواز کو ہر محصر آواز کو کمزور کرنا اس کو دبانا ہے جماعت اسلامی میں تعلیم کے میدان میں ایک نمائندہ اور نامچین نام ہے جن کی بہت ساری جو خدمات ہیں جیسے جمہور کشمیر میں لاکھوں بچے ان کے سکونوں سے مستقید ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں آج اس بینٹھ ہیں ایک طرح سے جو گرفتاریوں کا لامت ناہی سلسلہ شروع ہوا ہے دوسری طرح سے ایڈکیشنلین ایڈریچوشنز کو لاکھوں بچوں کے مستقبل سے کھلوار کیا جا رہا ہے سیڈ کاناوٹ بی الاؤوٹ وہی بین کی جماعت اسلامی پر جو آنچلات کیا جا رہا ہے that should be unacceptable to every school of thought ہر سیاسی مکتبی بھیگر کو آج اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جیسے جمہور کشنیر میں جو میرے طرف انڈیا جمہوریت کا قتل عام کر رہی ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے they are pushing the people of جمہور کشنیر to the wall that is unacceptable to all sections of the people of the state اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے جمہور کشنیر اور مرکشنیر تیزامیا جس طریقے سے آئین دوبارہ 370 کے خلاف sanction کر رہی ہے گیر آئینی طریقے کار سے 370 بھی خلاف کیا جا رہا ہے لہٰذا جمہور کشنیر کا بچہ بچہ اس آٹکل 370 کے حق میں اس کی حفاظت کے لیے جان دینے تک تیار ہے کسی ہی کمہ کر اس کی حفاظت کے لیے تیار ہے بیبنی جمہوریت نے ایک بات انہیں ثابت کر دیا اگر باب بابا مفتی نے پہلے دن انہوں نے پہلے ہی ان حظائم کو محسوس کیا انہوں نے اپنے دوری اقتدار میں انہیں آنسلات کو روکنے کی کوش کی جس کے نتیجے میں ان کی حکومت گرہی اور آج ہی جبھے ان آنسلات جمہوریت اسلام پہ ہوا مابوبا جی پہلی لیڈر ہے پلٹی کا لیڈر ہے جس نے اس کے خلاف حباظ بلند کری جس نے اس کے خلاف لڑنے کا حسنا کیا جس نے ہندوستان میں ایک صحیح سوچ لانے کی کوش کری اور کر رہی ہے ہم محید کرتے ہیں سواج کا جو احتجاج ہے گوبیٹ آف انڈیا ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں کو مزاج کو سمجھے گی اور اس آنسلات کو جماعت کے خلاف انتقام کی رہنا پلسی کو فوراں بند کرے گی جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے چرسو آونتی پورا میں گزشتہ رات ایک دماغ کا خیزمواد پیش آیا دماغی کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ مقامی رہائش گروں کو نقصان پہنچا ہے حکام کے مطابق حملے کے فوراں بعد سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری کو تائنات کیا گیا اور ایک مشتر کا اوپرشش شروع کیا گیا پولیسوں سیکیورٹی فورسزز واقعی کی تصدیق کر رہے ہیں سری نگر کے لال چوک میں آج پولیس آہلی کاروں نے سڑک کی مرومت کی سڑک کی اس خستہ آہلی سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کے بعد لوگوں نے ان کا شکریہ آدھا کیا اس نہیں ڈیٹ میں دہنیا جو پیٹ ہاں بہت ساڑکی Germoon چکرہ کیا ساتھ مانکہ کیا چکرہ کیا ساتھ مانکہ کیا چکرہ کیا ساتھ مانکہ کیا میں خلال ساتھ ماندال تفتہ یہ ہاں نیج کے لئے ہے کہ وہ قدرت کنگ اعتنی اکترین چڑھتو میں امید ہوں اور ہمارے کی بسرد کنگ صلیح کیلئے ہمارے کیا ساتھ مائز امیترین جد تیگ گز انتعلق pressing یہید اس حضور ایک من Warsو طور پر انا اسے چوٹیو مصورمہ اسکارت کے ساتھ میں ایک اپنی دیکھنے کے ساتھ میں جائے جو کسی پاک کرتے ہیں اسے چوٹیو مصورمہ ویڈیوزوں کے ساتھ میں جائے اسے چوٹیو مصورمہ ایک ایک بارد ہے یہ زندگی دیکھنے کے ساتھ میں ایک ہوجودے ہیں ویدیو کونکو ہو رہا کردے ہیں بسیارت اکیم سلام کردے ہیں اگلے ویدیو کامیم اس ہم رہن نجھے دیوست کردے ہیں پہلے مجھے مجھے کردے ہیں تباہلی شرکلہ لیچسارہ حدث راکھنےral کے لیچسار کے ساتھ سیکٹری سوشل ویل فیر ڈاکٹر فارو کا مدلون و ڈپٹی کمیشنر بڑھگام ڈاکٹر سید سیرش آزگر نے آج زلہ بڑھگام کے چادورہ علاقہ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی سنگی بنیاد رکھی اس موقعے پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گورنمنٹ ڈگری کالج چادورہ یہاں پہ واتورہ کی لوکیشن پہ اس کا سنگی بنیاد رکھا سرکار نے ریسنٹلی پچاس نئے ڈگری کالج تائم کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس میں ایک لوکیشن چاڑورہ کے بھی تھی چاڑورہ کو بھی دیا گیا ہے ڈگری کالج تو ہمیں خوشی ہے کہ ڈی سی سائیوہ بڑھگام کی ہے ڈاکٹر سیرش آزگر اور جو پرنسٹل بڑھگام کالج کی ہے ان کی موجودگی میں آج ہم نے اس کا یہاں پہ فرمڈیشن سٹور ڈال دیا اور مجھے پوری امیر ہے کہ کام بہت جل شروع ہو جائے گا اور اس علاقے کی جو یہ دیری نہ مانگ کی کہ یہاں پہ ڈگری کالج بن جائے وہ پوری ہو جائے فلحال ہمارے آج کے اس بولٹن میں اتنا ہی کشمیر کی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل آپ ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی نیوز ہوگی تو اپنا نام اور فوٹو کے ساتھ ہمیں واتس اپ کریں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9797973070 تو دیجئے اپنی میزون گزالا نسار کو اجازت خدا حافظ موسیقی